جی صاحب فرمائیے گا آپ آنیئر ہیں کیا سوال پوچھیں گے السلام علیکم حضور آپ کے اللہ تعالی درجات بلند ہو حضور میرا جو سوال ہے وہ رجب اور سابان کے روزے کے حوالے سے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ رجب اور سابان میں روزے رکھے جاتے ہیں لوگ رکھے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کے اسباب ہیں اور کس طرح سے اس میں سواب ملتا ہے وغیرہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل پوچھتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشیر محمد صاحب آپ نے رجب اور شابان کے روزوں کے حوالے سے سوال کیا ہے ہاں رجب اور شابان کے مہینے میں بہت لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں ویسے شابان میں روزے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے جس کو پہلے سے عادت نہیں روزے رکھنے کی تو شابان میں وہ کسرت روزے کی نہ کرے ہاں جو جمعرات اور پیر کا سنت روزہ رکھنے کا عادی ہے تو وہ رجب میں بھی جمعرات پیر کا روزہ رکھ لے شابان میں بھی رکھ لے لیکن یہ کہ جس کی عادت نہیں ہے وہ شابان میں روزوں کا اتمام نہ کرے اس لیے کہ وہ شابان میں روزوں کا اتمام کرے گا تو کہیں یہ نہ کہ اس پہ ایسے زحف اور نقاط ہو جائے کہ رمضان کے روزوں کا حق نہ ادا کر پائے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شابان کے روزے رکھتے تھے کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے شابان میں جو فرمایا ہے میرا مہینہ ہے یہ حدیث فرمایا ہے کہ الرجب شار اللہی رجب اللہ کا مہینہ ہے وشابان شاری شابان میرا مہینہ ہے ورمضان شار امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے تو ذہرہ آپ کو اللہ نے وہ قوت روحانی آتا کر رکھی تھی کہ آپ پر وضوف اور نقاط نہیں ہوتی تھی لیکن عام امتیوں کو جو ہے وہ کسرت روزہ شابان کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں آپ مسرون روزے رکھنے کے اگر جو ہے وہ عادت ہے جمعہ رات و پیر کا روزہ رکھنا یا ایام بیس کا روزہ رکھنا یعنی تیرہ چودہ پندرہ کی چاند کی تاریخ میں روزہ رکھنا وہ اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے